بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو زمان میں لکھیں آمین عزیز طلبہ بہت ہی امپورٹن نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو ایڈر تک دیکھئے گا کچھ آپ سے کوئیسٹنز بھی کی جائیں گے ان کا جواب آپ نے ضرور کمنٹ باپس میں میرے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہم اپنی آواز کو بھی اوپر تک لے کر جا سکے سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کا دوسرا وار دوسری اس کی لہر بہت زیادہ سپیڈ سے افیکٹ کرنی شروع ہو چکی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈیلی بیسیس پر ہمیں نیوز مل رہی ہیں جیسا کہ کل ایک چیف جسیس صاحب سے ان کا انتقال ہوا ہے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے کارڈیالوجیسٹ وہ بھی کرونا کا شکار ہو کر ان کا بھی انتقال ہوا چکا ہوا ہے یہ کافی زیادہ الامک سیچویشن ہے اگر تلیمی اداروں کی بات کی جائے تو ڈیلی بیسیس کے اوپر سامپلنگ لی جا رہی ہے ڈیفرنٹ سکولز اور کالوجیس پر اگر ہم اپنے ڈسٹرک کجرہ والا کی بات کریں جہاں پر میں خود رہتا ہوں بلا آم کر رہا ہوں جہاں سے وہاں کبھی تین سے چار کالوجیس کو سیل کر دیا گیا ہے اب یہ بہت زیادہ الامک سیچویشن ہے جس سے ہائپر کریئٹ ہو چکی ہے سٹوڈنٹس کے درمیان کے آیا کے سار ہمارے نیکس جو انتہانت چر رہے ہیں یا ہونے ہیں وہ کیسے ہوں گے اور جو ہماری جو ایکٹیوٹیز ہیں یونیورسٹی سیل کے ساتھ ڈیلی بیسیس کے اندر یونیورسٹی جانا وہ بھی متاثر ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں وہ بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کے اوپر میں سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ دو سے تین باتیں شیئر کرنا چاہوں اس میں سب سے پہلے جو ان سی او سی ہے انہوں نے تو بقاعدہ سفارش کر دی ہے حکومت کو کہ برائے میر بانی آپ تعلیمی اداروں کو چیلیس دن کے لیے بند کر دیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دسمبر کی چھوٹیوں کو انکلوڈ کر کے دسمبر تک تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیں اب اس کے اوپر ڈیٹیل فیصلہ جو ان سے ہے وہ پریس کانفرنس ہوگی شفقت نبود وزیر تعلیم جو ان سے ہے وزیر تعلیم صبحی مراد راہ صاحب ہے اور جتنے بھی اداروں کے تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں ان کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس منڈے والے دن ہوگی اور اس کے اندر یہ ساری چیزوں کا انیلزز کرنے کے بعد ڈیسیجن لیا جائے گا سٹوڈنٹس میرا ماننا یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند نہ کیا جائے کیوں خاص طور پر اگر میں اپنی انیورسٹی کے بچوں کی بات کروں تو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے سات ماہ جب یہ تعلیمی اداریں بند رہے تھے آپ نے کیسے آن لائن پیپر اٹینڈ کیے آن لائن ورکشاپ کو اٹینڈ کیا ای ٹی اے دیئے ای ٹی اے کے ریزرٹس آئے پھر ان کو ٹی اے کر رہا ابھی تک بہت سے بچے شکایت کر رہے ہیں ای ٹی اے کے ریزرٹ اے کرنے کی بجائے انہوں نے ان کی سینڈ بھی کیے تھے انہوں نے بقیادہ پروف بھی دیئے تھے دوبارہ ان کو پیپر دینا پڑ گیا ان کو فیل کر دیا گیا ہے آن لائن ورکشاپ کا اتنا سیاپا رہا ہے بچوں کو سارے کے ساری ورکشاپ آپ نے دیکھی ہے سپرنگ ٹونٹی ٹونٹی میں آپ نے نہیں نہ اٹینڈ کر پائیں اس کا دوبارہ نوٹیفیکیشن آپ کو آ جانا ہے کہ آپ دوبارہ ورکشاپ لیں ریزرٹ کے اندر لگ جانا ہے کہ اٹینڈ ٹونٹی ٹونٹی اندر دوبارہ اپنی ورکشاپ لیں اب آپ کے آر ای چھے سے سات ماہ تلیم کے بہت زیادہ ویسٹ ہو چکے ہیں ایج بڑھتی جا رہی ہے وہ کم نہیں ہوگی لیکن اس حساب سے آپ کے ڈگری بھی کمپلیشن کی طرف نہیں جا رہی وہ بھی ڈیلے ہوتی جا رہی ہے تو یہ آپ کا جو چار سالہ پروگرام ہے وہ آگے سے آگے جاتا جا رہا ہے جو زیادہ آپ کے لئے مسئلہ زیادہ پروگرام کریئیٹ کرے گا آنے والے ٹائم کی اندر لیس کو براہ مہربانی سوچیں آپ لوگوں کا یہ موٹی بننے چاہیے کہ تلیمی اداروں کو اوپر رکھیں سٹرکلی ہائیلی سٹرکلی آپ کیا کریں اس کے اوپر ایس اوپیز لاغو کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا سٹوڈنٹس آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی چاہتے رہیں گے اور جو اس کے اوپر بھی جو تینچن ہے کرونا کی وہ بھی کافی حق تک جو افیکٹیو ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو بنانے کا پرپس یہ تھا کہ آپ کو کیپ اپڈیٹ کر دیں کہ پیپر کینسل ہونے کے حوالے سے اور تلیمی داروں کو باندھ ہونے کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ کنفرم ہمیں منڈے والے دن ہو جائے گی میں آپ کو اپنی اسی چینل سے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے ویڈیو کو سب سے شیئر کر دیئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں میرے لب لے سوالب جی اسلام علیکم